مسلمانوں کا پکا یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے گائیڈنس یا ہدایت کی کتاب ہے سورہ توبہ میں مسلمانوں کے لیے صاف انسٹرکشنز موجود ہیں کہ جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے ان سے لڑو انہیں سبجوگیٹ کر کے ان سے جزیہ یعنی پروٹیکشن منی حاصل کرو ان کی گردنیں اڑا دو یعنی شیخ سپیر کے ورل فالس ٹو بی اور ناٹ ٹو بی یہاں تو آپ اس کتاب پر یقین لے آئیں ورنہ جزیہ یا موت میں سے کسی ایک چیز کو سیلیکٹ کر لیں اس قدر لیمیٹڈ کویسچنز کی صورت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن اتنا انڈسٹینڈبل ایزی اور ایرفیوٹیبل ہوتا کہ کوئی بھی اس کو پڑھ کے دیوائن گائیڈنس حاصل کر لے تھا لیکن انفرچنیٹلی جب ہم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایسی آیتیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کے اس کتاب کو دیوائن گائیڈنس تسلیم کر لینا پوسیبل نہیں رہتا آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی چند مشہور آیات کے بارے میں بات کریں گے وہ آیات جن کو موضوع بنا کر سلمان رشتی نے دسٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات کے نام سے ایک ناول لکھا تھا جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا تھا بجائے اس کے کہ مسلمان علمی طور پر سلمان رشتی کے پوائنٹ آف یو کو ریفیوٹ کرتے انہوں نے سلمان رشتی کے سار کی قیمت لگا دی اور سلمان رشتی کے خلاف قاتلانہ حملے پلان کرنے لگے مسلمانوں نے ان کے لیے شیطان رشتی جیسے خطاب سے لے کے گالیاں، لانتیں، پھانسی اور قتل کے فتوے جاری گئے پاکستان، ایران، مصر، اٹلی، انگلینڈ اور امریکہ میں پروٹیسٹ ہوئے اور بہت سی پبلک پراپٹی کو آگ لگا دی گئے ایران میں اسلامی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی نے 1989 میں سلمان رشتی کے سار کی قیمت 30 لاکھ امریکی ڈالر رکھی جسے 2012 میں بڑھا کے 36 لاکھ امریکی ڈالر کر دیا گیا ایک ناول لکھنے پر اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا تو کچھ مسلمان یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ شیطانی آیات کی کہانی اصل میں ہے کیا اور ان قرآنی آیتوں میں ایسی کیا بات ہے جو خود مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں اگر آپ بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لات منات اور عزہ شیطانی آیات کے واقعے کے کچھ کردار ہیں کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہوگا اس لیے بتا دوں کہ قریش مکہ جن دیویوں کی پوجہ کرتے تھے ان میں لات منات اور عزہ بہت اہم تھی کفار ان تینوں دیویوں کو اللہ جو کہ ان کا چیف گوڑیاں دیوتا تھا اس کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے مثلاً عبد المنات زید علات عبدالعزہ وغیرہ یہ نام بڑے مشہور تھے جب قریش قابعہ کا تواف کرتے تھے تو کہتے تھے لات عزہ اور منات کی قسم کیونکہ یہ بلند کونجے ہیں اور ان کی سفارش کی امید رکھی جا سکتی ہے کونج ایک وارٹر برڈ کا نام ہے کونجوں کو عربی میں غرانیک کہتے ہیں اس لیے شیطانی آیات والے واقعے کو قصہ غرانیک بھی کہا جاتا ہے ان تین دیویوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیطانی آیات کا ذکر آپ کو ہر قابل ذکر تفسیر میں ایزلی مل جاتا ہے لیکن مسلمانوں کی مجوارٹی خود اپنی کتابیں نہیں پڑتی اس لیے اس کے بارے میں نہیں جانتے چاند ایک علماء اس واقعے کی ڈیٹیلز پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں لیکن کسی نے بھی اسے آوٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں اس کے بارے میں تفسیر بغوی تفسیر جلالین احکام القرآن از ابن العربی تفسیر کرتبی تفسیر ابن کسیر سب ہی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور محمد بن قابل قرزی سے روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ قریش کی اسلام مخالفت اور مزاق اڑانے پہ بڑے پریشان اور ڈسپائنٹڈ تھے ان کے دل میں شدت سے یہ ڈیزائر تھی کہ اللہ کی جانب سے کوئی ایسا کلام نازل ہو جو کہ مسلمانوں اور کافروں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے ایک مرتبہ حضرت محمد بیعت اللہ یعنی کعبہ میں قریش کی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر اللہ کی جانب سے وہی آنا شروع ہو گئی اور آپ نے سورہ النجم پڑھنا شروع کر دی جو کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا ساتھی یعنی محمد نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہوا اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو اس پہ آتی ہے محمد جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے پھر کیا تم نے لات اور اوزہ کو دیکھا ہے اور تیسری منات کو تو شیطان نے حضور کی اپنی قوم کو خوش کرنے کی ڈزائر کی وجہ سے آپ کے موں سے یہ دو آیتیں نکلوا دی یہ تو بلند پرواز کرنے والے پرندوں کی طرح اور بے شک ان کی شفاعت یعنی ریکمینڈیشن قبول کی جائے گی قرائش کے لوگوں نے جب آپ کی زمان سے اپنی دیویوں کے لیے یہ الفاظ سنے تو بہت خوش ہو گئے حضرت محمد نے اپنی تلاوت ختم کرنے کے بعد سجدہ کیا تو اس میٹنگ میں موجود مشرقین سمیت ہر شخص سجدے میں چلا گیا صرف ولید بن مغیرہ اور کچھ روایات کے مطابق ابو اہیہ سعید بن الاس جو بہت بوڑے تھے انہوں نے زمین سے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں اٹھا کے اس پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح انہوں نے سمبولک سجدہ کیا اس دن قرائش کے لوگ بہت خوش ہو گئے تھے کہ آج حضرت محمد نے پہلی دفعہ قرائش کی دیویوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے وہ ہی رزق دیتا ہے اور پیدا کرتا ہے اور ہماری یہ دیویاں یعنی لات منات اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گی اگر محمد ہمارے دیوی دیوتاؤں کو ایسے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے پھر شام کو حضرت جبرائیل رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اے محمد آج آپ نے کیا کیا آج آپ نے قرائش کے سامنے وہ کلام تلاوت کیا جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا یہ سن کے حضرت محمد شدید پریشان ہو گئے تو اللہ کو آپ پر رحم آ گیا اور آپ کی تسلی کے لیے سورہ حاج کی آیت نمبر باون نازل کی اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ شامل نہ کر دیا ہو پھر اللہ شیطان کے شامل کیے کو دور کر کے اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے پھر اس کے بعد شیطانی آیات کو کینسل کر کے ان کی جگہ یہ آیات نازل کی یہ کیا کہ تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھر لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی جب یہ نئی آیات نازل ہوئیں تو مشرقین مکہ نے کہا محمد ہمارے مبودوں کا اچھے لفظوں میں ذکر کرنے پر شرمندہ ہیں اس لیے انہوں نے اپنا کلام بدل لیا اب سوال یہ ہے کہ علماء اس واقعے کو مسلمانوں سے چھپانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں اس کی بہت آبویس سی وجہ ہے وہ یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے بہت سارے سیریس قویسٹنز پیدا ہو جاتے ہیں فرسٹ آف آل تو یہ کہ مسلمانوں کے مطابق اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو دے دی تھی کہ وہ ان کے ذریعے اللہ کے کلام کو بدل سکتا تھا یعنی اس قصے کے مطابق پہلے تو شیطان کو بہکانے کا موقع دیا گیا اور پھر اللہ اس بہکاوے سے نکالنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ لوگو دیکھو میں شیطان کے بہکاوے سے نکالنے کی ابلیٹی رکھتا ہوں اور اگر واقعی شیطان کے پاس اس قدر پاور ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی شیطان کئی بار رسول اللہ کو بہکا چکا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا قرآن ہی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نازل ہوا ہو بلکہ شیطان نے قرآن میں ایسی اور بھی آیتیں شامل کار ڈالی ہوں جن کی وجہ سے آج تک مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن برے ہو دوسری بات یہ کہ میں نے قرآن کی دو آیتیں پڑی تھی محمد اپنی تمنا سے کچھ نہیں کہتے یہ تو وہی ہے جو ان پہ آتی ہے دوسری یہ تھی کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس تمنا میں کچھ حامل نہ کیا ہو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے کونٹرادکٹ کرتی ہیں اللہ کے کلام میں کونٹرادکشن کیسے ہو سکتی ہے تھرڈ یہ کہ حضور جب میٹنگ میں شیطانی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو جبرائیل نے اسی وقت ہی انہیں کیوں نہیں بتایا اور بتانے کے لیے شام تک کا انتظار کیوں کیا کیا شیطان نے جبرائیل کی پاورز بھی فریز کر دی تھی کیوں اللہ نے بھی پورے واقعہ کے دوران انٹروین نہیں کیا اور بیعت اللہ میں یعنی اپنے ہی گھر کے اندر اپنے نبی اور فرشتے کو شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تاکہ شیطان ان کے ساتھ فراڈ کر دے چوتھی بات یہ کہ واقعہ حضرت محمد کو نبوت ملنے کے پانچ سال بعد پیش آیا اگر حضرت محمد واقعی سچے نبی تھے تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ان کو پانچ سال کے بعد بھی پتا نہیں تھا کہ مشرقین کے ان دیوتاؤں کا عظیم ہونا اور ان کی سفارش یا شفاعت ممکن نہیں ہے حضرت محمد کو خود اس وحی کے الفاظ پہ شک کیوں نہیں ہوا اور کیوں انہوں نے خود ہی اس وحی کا انکار نہیں کر دیا کیونکہ اگر پانچ سال سے ان کے اوپر وحی آ رہی تھی تو ان کو اللہ کے مزاج اور اللہ کی حقیقت اور دوسرے دیوتاؤں کا جھوٹ تو اب تک سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا مگر ایسا کیوں ہوا کہ انہیں نہیں سمجھ جائے شیطان کو پہچان نہیں پائے اور شیطان نے رسول اللہ اور جبرائیل دونوں کو دھوکہ دے کے جھوٹی آیات اتروا ڈالی بلکہ ان پہ کافروں سے اور مومنوں سے دونوں سے سجدہ بھی کروا دیا جھوٹی آیتوں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس کا آج کے ٹاپک صاف ظاہر کرتی ہے کہ اللہ بیٹوں کو بیٹیوں سے سپیریئر سمجھ دا ہے اور یہ اسلام کے جنڈر بائس ہونے اور عورت کو کم تر سمجھ نے کا بہت بڑا پروف ہے قرآن زمانے کے تمام مفسرین یا قرآن پر کمنٹری کرنے والوں کا اس بات پہ ایگریمنٹ ہے کہ شیطانی آیات والا واقعہ سچا ہے اسلام کے پہلے تین سو سالوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس واقعے کا انکار کیا ہو لیکن بعد میں آنے والے علماء نے جب یہ دیکھا کہ اس واقعے کو سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ڈاؤوٹس پیدا ہوتے کو خود کنفرم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل دیں آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے پاکستانی حکومت کی کمپلین پر پاکستانی یوٹیوب پر میری بہت سی ویڈیو بلاک ہو چکی ہیں ان سب ویڈیو کی پلی لسٹ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ سکرین میں موجود ہے آپ پاکستان سے ویڈیو استعمال کر ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں غزوہ بدر کی اصلی وجہ کیا تھی یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں کلک کریں وحی کی حقیقت جاننے کے لئے یہاں کلک کریں پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اتنا بہت سا خیال رکھئے